اسلام علیکم ہیلو اینڈ ویلکم مائی اردو ورن میں خوش آمدید آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بینگ الفلا موبائل ایپ کی ریجسٹریشن اور الفلا موبائل ایپ کی بینفٹس کے حوالے سے معلومات دی جائے گی اس کے علاوہ اگر آپ کا بینگ الفلا میں بینگ اکاؤنٹ موجود نہیں ہے تو اس میتھڈ کے ذریعے آپ بینگ الفلا کا والٹ اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں بینگ الفلا کے پورے پاکستان میں دو سو سے زائد برانچس موجود ہیں اور ابراڈ میں بنگلہ دیش، اگوانستان، بہرین اور یو اے ای میں بھی موجود ہیں بینگ الفلا ایپس کو الفا ایپس بھی کہتے ہیں بینگ الفلا ایپس یوز کرنے کے کوئی چارجز نہیں ہوتے ہیں یعنی یہ فری آف کاؤسٹ آپ یوز کر سکتے ہیں اس ایپ کے طرح آپ اکاؤنٹ کا بیلنس بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ بینگ الفلا کے ڈیبٹ کارڈ کے طرح اپنے پورے مہینے کا ٹرانزیکشن بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ نے بینگ الفلا کے ڈیبٹ کارڈ کے طرح پورے مہینے میں جو بھی ٹرانزیکشن کی ہے اس کا سٹیٹمنٹ اور ٹرانزیکشن ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کے پاس بینگ الفلا کا کریڈٹ کارڈ موجود ہے تو اپنے کریڈٹ کارڈ کی ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں جیسے اس کارڈ میں موجود لیمٹ کتنی ہے ڈیو ڈیٹ آؤٹسٹینڈنگ کتنی ہے اور اس کے علاوہ آپ منیمم پیمنٹ اور ریوارڈز کی ڈیٹیلز بھی چیک کر سکتے ہیں اس ایپ کے طرح آپ بارسانی کریڈٹ کارڈ کا بل بھی پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ نے الفالہ بینک سے کوئی لون لیا ہے یا انشورنس پالیسی لی ہے تو اس کی ڈیٹیل بھی چیک کر سکتے ہیں بینک الفالہ کے ایپس کے طرح آپ اپنے بینک الفالہ کے اکاؤنٹ کو مکمل طور پر کنٹرول کر سکتے ہیں اس ایپ کے طرح آپ چیک بک مانگوا سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ میں اپنا ایڈرس چینج کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ بینک الفالہ سے کوئی معلومات ایس ایم ایس کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی سبسکرپشن بھی آپ اس ایپ کے طرح حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ای سٹیٹمنٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں بینک الفلا سے دوسرے بینک الفلا کے برانچ میں پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں یا پھر بینک الفلا سے کسی بھی دوسرے بینک میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس ایپ کے طرح آپ اپنے موبائل پر ایزی لوڈ کر سکتے ہیں اور پریپیڈ موبائل کنیکشن کا بل بھی پے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس ایپ کے ذریعے آپ اپنے تمام یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر سکتے ہیں اس ایپ میں بینک الفلا کی جانب سے گریڈٹ کارڈز اور ڈیبیٹ کارڈز پر جو بھی آفر ہوتی ہیں ان کی ڈیٹیلز بھی شو ہوتی ہیں اس ایپ کے طرح آپ یہ بھی چیک کر سکتے ہیں کہ بینک الفلا کی برانچز پورے شہر میں کہاں کہاں موجود ہے اب میں آپ کو بینک الفلا موبائل ایپ میں ریجسٹریشن کے حوالے سے معلومات دوں گا ویڈیو کو باقعدہ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تمہارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو اس چینل پر آنے والی ہر لیٹس ویڈیو کی اپڈیٹس ملتی رہیں گوگل پلے سٹور اوپن کر کے سرچ بار میں الفا ایپ ٹائپ کریں آپ کے سامنے بینک الفلا کی موبائل ایپ الفا کے نام سے شو ہو جائے گی کیونکہ میں نے یہ ایپ آلیڈی اسٹال کر لی ہے تو میرے پاس اوپن کا آپشن آ رہا ہے آپ کے پاس انسٹال کا آپشن آ رہا ہوگا آپ اس ایپ کو اسٹال کر لیں اس موبائل ایپ کو اسٹال کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیں آپ کے سامنے بینک الفلا ایپ کی مین سکرین شو ہو جائے گی آپ کی سکرین پر میسج ڈسپلی ہوگا allow alpha to access this device location تو یہاں allow پر کلک کر دیں اب آپ کے سامنے الفا کی ہوم سکرین شو ہو جائے گی آپ یہاں جہاں پر new on alpha sign up now لکھا ہے اس پر کلک کریں آپ کے سامنے جو سکرین آئے گی اس میں لکھا ہوگا please select registration mode یہاں پر دو آپشن شو ہو رہے ہیں already bank alfala account holder اور دوسرا آپشن ہے new to bank alfala تو اگر آپ کا bank alfala میں پہلے سے account بنا ہوا ہے تو آپ already bank alfala account holder والے option پر کلک کریں ورنہ new to bank alfala پر کلک کریں مثال کے طور پر آپ کا bank alfala میں account نہیں بنا ہوا تو آپ new to bank alfala پر کلک کریں آپ کے سامنے اسکرین شو ہوگی جس میں لکھا ہوگا enter your alpha promo اگر آپ یہاں promo ٹائپ کریں گے تو bank alfala کی طرف سے account open کرنے پر آپ کو فوری طور پر reward دیا جائے گا اگر promo نہیں ہے تو آپ یہاں اسکرپ پر کلک کر سکتے ہیں جہاں promo میں alpha یا alpha date ٹائپ کریں اور apply پہ کلک کریں آپ کے سامنے میسج آئے گا voucher redeem successfully next سکرین میں آپ کو اپنی details دینی ہے یہاں اپنا نادرہ کا ID card number ٹائپ کریں اس کے بعد یہاں نادرہ ID card کا date of issue ٹائپ کریں یہاں اپنا valid mobile number جو آپ کے اپنے نام پر ہو اور جو bank alfala میں account open کرواتے وقت آپ نے bank کو دیا تھا اب یہاں پر کلک کریں جہاں لکھا ہے I accept the terms and condition اس کے بعد یہاں پر کلک کریں جہاں لکھا ہے provided number is registered with PTA in my name یعنی آپ کا mobile number PTA کے مطابق آپ کے نام پر موجود ہے اس کے بعد یہاں پر کلک کریں جہاں لکھا ہے I am not a citizen or tax resident any country other than Pakistan یعنی آپ پاکستان کے علاوہ کسی اور کنٹری کی شہریت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہاں کے taxpayer ہیں اب یہاں پر کلک کریں اس کے بعد proceed کے بٹن پر کلک کریں آپ کے سامنے create login pin کا پیج شو ہو جائے گا اس کے علاوہ آپ کے mobile پر 6 ہنسوں کا pin code ریسیو ہوگا اور اگر sim آپ کے اسی mobile پر لگی ہوئی ہے تو وہ 6 digits کا pin code خود بخود یہاں ٹائپ ہو جائے گا اگر کوئی pin code ریسیو نہیں ہوا تو آپ یہاں recent پر کلک کریں اس کے بعد یہاں 4 ہنسوں کا login pin code ٹائپ کریں اور سیم وہی pin code یہاں پر دوبارہ ٹائپ کریں اس کے بعد آپ کو اپنا login password create کرنا ہے یہاں اپنا login password ٹائپ کریں login password میں کم سے کم ایک capital letter numeric اور ایک special character شامل ہے جیسے پاکستان at the rate 123 سیم یہی password آپ کو یہاں بھی ٹائپ کرنا ہے اس کے بعد proceed پر کلک کریں جہاں آپ کا نادرہ ID card number اس کا date of issue اور آپ کا mobile number شو ہو رہا ہے جو آپ نے previous step میں دیا تھا جہاں customer name میں اپنا مکمل نام ٹائپ کریں اس کے بعد یہاں پر اپنا date of birth select کریں یہاں اپنا مکمل address ٹائپ کریں یہاں جہاں mother maiden name لکھا ہے وہاں اپنی والدہ کا نام ٹائپ کریں یہاں father name میں اپنے والد کا نام ٹائپ کریں جہاں place of birth میں اپنی جائے پیدائش یعنی آپ جس city میں پیدا ہوا ہے وہ ٹائپ کریں اس کے بعد city of stay میں آپ جس شہر میں ابھی موجود ہے اس city کا نام ٹائپ کریں اس کے بعد آپ proceed پر کلک کریں last step میں آپ کو یہاں اپنے ID card کے front side کی picture اور یہاں اپنے نادرہ ID card کی back side کی picture اپلوڈ کرنی ہے نادرہ ID card کی picture اپلوڈ کرنے کے بعد proceed پر کلک کریں آپ کی سکرین پر میسج آئے گا your alpha account has been successfully opened آپ کے bank alfala کے wallet account کی daily limit 25000 روپے ہے اور monthly limit 40000 روپے ہے اور maximum balance کی limit 2 لاکھ روپے ہے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو bank alfala mobile app کی registration اور alpha wallet account اپن کرنے کے حوالے سے یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے لائک کریں اور اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں مزید بہتر ویڈیو کے ساتھ پھر آزر ہوں گا تب تک کیلئے اللہ حافظ